سیل مجالے کے ضرورت نہیں آخر میں چند پوائنٹ سے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں رکھوں گا آئیے آگے بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نوجوانوں کو اس بات سے بھی در آیا کہ نوجوانوں جو جو جوانی تمہیں ملی ہے یہ ایک نعمت ہے ہر نعمت کی پوچھ ہے لیکن جوانی سپیشل نعمت ہے خاص اللہ کا فضل ہے تو اس کی خاص پوچھ ہے اس کی خاص پوچھ ہے کیسے آئیے سنیے جانہ ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک روایت کے الفاظ ہے چار سوال کے جواب جب تک ابن آدم دیں گا اللہ کے سامنے سے خدم نہیں ہٹیں گے اور ایک روایت کے در پانچ کے الفاظ ہے پانچ سوالات کے جواب جب تک ابن آدم نہیں دیں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس کی خدم نہیں ہٹنے والے ہیں مطلب ایسے وہ سوال جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے سوالات کے وہ پانس سوالات ہیں پانس سوال ہیں سب کو اس کے جواب دینا ہوں گے آپ نے فرمایا پہلا سوال زندگی جو ہے عمر کے بارے نہ ہوں گا کہاں زائع کی کہاں کھپایا کہاں لگایا کہاں انویسٹ کیا کیسے گزار کیایا تو پہلا سوال زندگی کہاں لگائی دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی اب سوچی تھوڑا روپ کر جوانی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جوانی الگ جیتا آدمی ہو زندگی الگ جیتا ایسا تو ہی ہوتا ہے لیکن کتنا اہم مرحلہ ہے کہ الگ سے کوشن ہو رہا ہے سوال ہو رہا ہے جوانی کہاں لگائی حالانکہ پہلا سوال زندگی کہاں لگائی ہو چکا ہے ہو چکا ہے پھر ہو رہا جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمائی کہاں خرش کیا کتنا حاصل کیا اور کتنا مل کیا پانس سوالات زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی کہاں سے کمائیا کہاں خرش کیا اور علم کتنا حاصل کیا اور کتنا مل کیا سوال ہو نیوال ہے اور یہ پانس سوال کے جواب جب تک نہیں دیں گے ابن آدم آدم علیہ السلام کی اولاد کی خدم اللہ تعالیٰ کی سامنے سے نیٹے گی چاہے مردوں چاہے عورتوں پانس سوال دیں گے چاہے مردوں چاہے مردوں سے نیٹے گیا موسیقی